تو یہ دو صورتوں کو معوضاتین یعنی کہ وہ دو صورتیں جو کسی بھی بندے کو پناہ میں لے لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے لیتی ہیں اب کس کس چیز سے پناہ میں لے لیتی ہیں اب اس کو ذرا آپ دیکھیں جو پہلی حدیث پر کون کرنا چاہتا ہوں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ایک عمل ہے جو آقا ہر روز میرے آقا رات کو سوتے ہوئے کیا کرتے تھے جب رات کو سونا ہے تو رات کو سوتے ہوئے بندہ نید میں کوئی بتا نہیں کوئی سے نقصان پہنچا جائے کوئی جیس کاٹ جائے یا گھر میں کوئی نقصان ہو جائے کوئی چور آ جائے کوئی ڈاکہ پڑ جائے اس لیے کسیوں کا نقصان رات کو سوتے ہوئے ہو سکتا ہے تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات یہ عمل کیا کرتے ہیں ان صورتوں کا شان نزول وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیونکہ اس تناور میں یہ صورت نازم ہوئی تھی وہ تناور تو جو ہے اس کی طرف میں آؤں گا پہلے ہم امورال جو آقا نے ان صورتوں کے نزول کے بعد جو ان کی برکتیں تھیں جو آقا نے غلاموں کو بتا لی وہ پھر خود کر کے دکھائیں ہیں پہلے ذرا ان کو دیکھ کے پھر آپ اس کے شان نزول کی طرف بڑھیں گے شان نزول بڑا حسین ہے اس کا اور وہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے جس نے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے محبون کے لیے دو صورتیں سکھائی وہ جملہ پہلے شروع میں بتا دیتا ہوں آپ کے ذہن میں گھومتا رہے گا وہ کونسا مسئلہ تھا میرے آقا کے جادو کیا گیا تھا اس جادو کے اصل کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو یہ دو صورتیں عطا کی جادو جیسی بلا سے بچنا ہو تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں جادو ٹونے جو آج کر لوگ کرتے ہیں اگر جادو ٹونے والے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے مصطفیٰ کی بتائی ہوئی یہ دو صورتیں بھی ہیں اگر کامل یقین کے ساتھ ان کو پڑھیں تو جس پر جادو ہو چکا ہو وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور جس پر نہیں ہے وہ آئندہ جادو سے حفاظت میں آ جائے گا کوئی بندہ کلٹا بھی لٹک جائے اس بندے کا نقصان نہیں کرتے گا جو ان کو وظیفہ بنا لے گا اور ان کو پہلے لگ جائے گا رات کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو ہر روز میرے آقا کا معمول تھا اور یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیانگردین آپ ارماتی ہیں چونکہ آپ آقا کی خدمت میں ہوتی تھی اکثر آپ کے ساتھ ہوتی تھی کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب رات کو اپنے بستر پہ تشریف لاتے تھے تو جمع آقا کا فیہ ہے تو میرے آقا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے اکٹھا کرتے ان کو جمع کر کے سمع نفس فیہما وکرع فیہما کل ہوا اللہ احد وکل اعوذ برب الفلک ان تیم صورتوں کو میرے آقا اکٹھا پڑھ کر پھر پڑھنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں پر نفس کہتے ہیں فوق مارنا اور ایسی فوق جس میں صرف ہوا نہ ہو بلکہ جو جو ہمارا لعاب ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی شامل ہو ایک ہے صرف فوقا مارنا آپ کی طرف فوقا مارنے سے کچھ نہیں ہوتا یہاں نفس کا لفظ ہے اور جو اس میں لفظ ہے اس صورت کی اندر وہ بھی نفع سات فل اکد اس میں بھی نفع سات اس میں جمع کا سیگہ آیا ہے کیونکہ وہ جو جادو کرنے والیاں تھیں بندے تھے مرک تھے وہ کیونکہ زیادہ تھے تو جمع کا سیگہ وہاں پہ استعمال ہوا گروہ کے لئے جماعت کے لئے تو نفع سات اس کی جمع ہے تو اس کے والے نفس تو نفس کہتے ہیں پڑھنے کے بعد پہلے میرے آقا ان تینوں صورتوں کو پڑھنے تھے اور پڑھنے کے بعد یہ جو زبان ہماری حرکت کرتی ہے نا جس حرکت کرنے سے جو لعاب بن رہا ہوتا ہے اور اس دوران بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے زبان کی حرکت سے جو لعاب پیدا ہوتا ہے تو لعاب میں برکت آ جاتی ہے اس لئے جب فوکا مارتے فوک تو وہ فوک میں جب آقا فوک مارتے تو اس میں تھوڑے تھوڑے لعاب کے کترے بھی ہاتھوں میں آتے زیادہ فوک آنا نہیں تھوڑے تھوڑے کترے اسے کہتے ہیں نفس نفخ میں اور نفس میں برک ہے وہ نوسے خافی سور جب سور پھوکا جائے گا تو وہ پھوک نہ ہوا کے ساتھ ہے جیسے گوبارہ پھوکا جاتا ہے اس میں ہوا پھوکتے ہیں اس میں صرف ہوا ہوتی ہے موں کی اس میں ذرات نہیں ہوتے تو نفخ میں جو نون فا خواہ ہے اس میں صرف ہوا پھوکی جاتی لیکن نون فا اور سا نفس اس میں ہوا کے ساتھ ساتھ یہ زبان کے لعاب کے ذرے بھی ہوتے ہیں تو میرے آقا کیا فرماتے اپنی ہتھیلیوں پر قرآن کی تینوں طور پر پڑھ کے تو پھر فوق ایسی مارتے کہ اس میں پھر ذرات بھی ہتھیلیوں پر آ جاتے پھر میرے آقا کیا کرتے تھے پھر جہاں تک آقا کر سکتے تھے اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیر سکتے تھے جتنے تک ہاتھ جاتے تھے تو آقا اپنے سارے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے شروع کہاں سے کرتے اور آقا شروع کرتے یہ ہاتھ پھیرنا اپنے سن سے اور اپنے چہرے سے پھر اپنے جسم کے اگلے ہی سے پہ ہاتھ پھیرتے پھر گمر پر اور جہاں تک ہاتھ پھیر سکتے تھے جہاں تک استطاعت ہوتی تو آقا آرامتے جہاں تک ہاتھ جاتا آپ سارا جسم پہ پھیر لیتے پھر کہا ہوتا اور ایک دفعہ نہیں یہ عمل میرے آقا ہر روز سونے سے پہلے تین بار کرتے تھے اب یہ رات کو سوتے ہوئے وظیفہ مل گیا محبزات کا ان تین صورتوں کا اب دیکھیں یہ اتنی خاص اس میں چیزیں ہیں اور یہ تین صورتیں ایک تو بندے کو زبانی جاد ہونی چاہیے یعنی زبانی جاد ہوں گی تو آسانی سے آپ اپنے اوپر دم بھی کریں گے اب یہ تو آقا اپنے اوپر کرتے تھے اپنے اوپر دم کرنا رات کو سوتے ہوئے یعنی آقا کی اپنے سننا اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کی حفاظت کے لئے تو اللہ کافی ہے یہ اللہ کو اللہ مجید میں فرماتا ہے اے حبیب اللہ لوگوں سے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا کوئی انسان آپ کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا آپ کی حفاظت اللہ جس کا سیکورٹی گارڈ اللہ ہو اب اسے کسی شئے سے درنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے لئے تاکہ ہمارے لئے سنت بنے ہمارے لئے عصوہ بنے اور ہمیں اس بات کی سمجھ آئے یہ میں سبجھیں کہ اسے صحابی نے کیا جب پتہ جنگا آقا نے خود کیا ہے پھر عمل کرتے ہوئے دل کو اور سکون ملتا ہے کہ جو میں دار رہا ہوں یہ مصطفیٰ نے کیا ہے اب یہ تین بار پڑھ کر تو اس کے بعد ہر راکھ تکلیف سے نقصان سے بچنے کے لئے یہ وظیفہ میرے آقا نے بتایا اور یہ جو حدیث ہے یہ مصطف احمد بن حمل میں آئی ہے اور حدیث کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو بائیس اور حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربیات جو ہیں ان میں یہ حدیث پر وجود ہیں یہ تو میرے آقا نے رات کو سوتے ہوئے ہمیں یہ بتایا پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری آپ کے جو ایام تھے میرے آقا کے اس میں جو مرض تھا وہ بڑھ چکا تھا اور میرے آقا کو پتہ چل گیا کہ اسی مرض میں میری وفات ہوئی ہے کیونکہ اشارہ اللہ کی مرگاہ سے مل چکے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو میرے آقا خود ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے مبر دم کرتے تھے یہ جو صورتیں ہیں تینوں میں نے آپ کو بتائی لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض بڑھ گیا اور مرض اتنا ہو گیا کہ اب میرے آقا خود پڑھ نہیں سکتے تھے اور خود آقا اپنے ہاتھ اپنے جسم پہ نہیں پھیر سکتے تھے تو پھر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھتی تھی پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ پھوک مارتی وہ پھر مصطفیٰ کے ہاتھ مصطفیٰ کے جسم پہ پھیرتی تھی یعنی پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ نہیں پھیرتی تھی کیوں؟ کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں برکتی اور ہے چاہتے تھی وہ برکت جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے وہی برکت وہ حاصل کی جائے اب یہ حدیثیں باقی سن لیں یہ صحیح بخاری کتاب التیب میں حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے پانچ ہیدار چار سو تی اور جیسے مسلم کے اندر بھی آئی ہے حضرت عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اجامت ہے اور اس مرد میں تک اس مرد میں وفات ہوئی ہے تو عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا خود یہ تینوں صورتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کر ینفوسو علیہ نفسی خود اپنے جیسوں پر وہ ہاتھ مبارک اپنا پھیرا کر دیتے سلامہ ساکھولا کہتی ہے جب یہ مرد زیادہ ہو گیا اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ میرے آقا خود پڑھنے کی بھی حالت نہیں تھی اور پھر ہاتھ مبارک اٹھا کر اپنے جسم پہ پھیرنے کی بھی وہ حالت نہیں تھی تو کہتی ہے کہتی ہے پھر میں پڑھتی تھی یہ تینوں صورتیں اور پھرنے کے بعد آقا کے ہاتھوں مبارک پہ تھیلی اوپر میں وہ نفس کرتے پھوک مارتی اور پھر آقا کا ہاتھ مبارک حضور کے جسم پرکون آقا کی برکت جو تھی آقا کے ہاتھوں میں زیادہ تھی تو کہتی ہے اس برکت کے حصول کے لیے آقا کا ہاتھ ہی آقا کے جسم پہ پھیر دیتی تھی اب وہ پہلی جو میں نے آپ کو عدیس بتائی اس میں رات کو سوتے ہوئے تکلیف سے نقصان سے بچ دیکھا آقا نے وظیفہ وہ بھی بتایا اور پھر جب تکلیف ہو پریشانی ہو مرض زیادہ ہو اس وقت بھی یہ تینوں صورتیں پڑھ کے جسم پہ بندہ پڑھ کے اس کو پھوک سکتا ہے یا کہ اور بندہ پڑھ کے بھی اس کے جسم پہ پھوک سکتا ہے تو اب یہ اس حدیث سے واضح ہو گیا پھر تیسری حدیث پاک جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی بندہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بندے کو بھی بیماری سے بچانے کے لیے اس پر بھی میرے آقا یہ تینوں صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے بیماری سے بچنے کے لیے اب یہ جو حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کتاب فضائد القرآن میں ہے پھر صحیح مسلم کتاب السلام میں اور یہ لفظ صحیح مسلم کے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے صحیح مسلم میں دو ہزار ایک سو دانوے انعائش حضار رضی اللہ عنہ کالک آپ بیان کرتی ہیں کہ تان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ماردہ آہد من آلہ آقا کے گھر میں سے کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا تو نفس علیہ بالمحفظات آقا یہ تینوں صورتیں صورہ اخلاص صورہ خلق اور صورہ ناس پڑھ کر پھر میں جاکہ نفس کیا کر تینی پوک مارتے لیکن اس میں ذرات بھی شامل ہوتے تھے لواب کے اور اس سے بیمار بندی کو شفاہ مل جاتی تھی اب اس کے علاوہ اگلی بات اس سے ہٹ کے ہے اب وہ ہے کہ آپ دیکھیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ آنڈی اور طوفان اور اس طرح کے مسائل بڑے ہوتے ہیں تو صحابی بیان کرتے ہیں ان کا نام حضرت اقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبہ بن عامر وہ ربایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک دن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا میں کہتے ہیں جب ہم جعفہ اور ابوہ کے درمیان میں پہنچے ہیں ایک جگہ تھی مقام تھا تو کہتے ہیں وہاں جب پہنچے تمہ آگا کے ساتھ تھا تو اِذ غشیت ناریہن وَظُلْمَكُمْ شَدِیدَكُنْ کہتے ہیں اچانک اس مقام پر ہمارے اوپر بہت زیادہ آنڈھی وہاں پر بڑا اندھیرہ چھا گیا طریقی بھی پیدا ہوگی اندھیرہ اندھیرہ ایک اس کے اندر تکلیف کے اثار ہوتے ہیں پریشانی ہوتی آگر اندھیرہ ہو جائے اور پھر وہاں اوپر سے آنڈھی بہت زیادہ چلی تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوئیں تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جو ہی میرے آقا نے دیکھا کہ یہ تکلیف شروع ہوئی ہے یہ پریشانی آگئی ہے اندھیرہ ہو گیا اچانک آنڈھی شروع ہو گئی تو آقا نے فوراً اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے اس تکلیف سے پریشانی سے آقا نے ان دو صورتوں کی تلاوت شروع کر دی کل آوزو بی رب الفلک اور کل آوزو بی رب الناس اب یہاں ان دو معاوزتان کا ذکر ہے جو پہلی تینوں بتائیں میں نے آپ کو تن تینوں میں میرے آقا وہ تین صورتیں پڑھا کرتے تھے یہاں پہ دو کی بات آگئی ہے تو آقا نے دو صورتوں کو پڑھنا شروع کیا وَا يَكُولُو يَا عُقْمَتُو تَعْوَز بِهِمَا اور ساتھی کہتے ہیں آقا نے مجھے بھی حکم دیا اے عُقْمَا تو بھی ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آجا تو بھی پڑھے ان کو آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی پناہ چاہنے والا بندہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے ان دو صورتوں سے بڑھ کے کوئی اور صورتیں نہیں ہیں جس سے اس کو اللہ کی اچھی پناہ مل جائے یعنی وہ ان دو صورتوں کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اسے اللہ کی پناہ مل جاتی ہے تو پھر جیسا آبی کہتے ہیں یہ تو اس وقت میں نے سنا کہ آقا نے اس تقلیش میں ان دو صورتوں کو پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں آقا صرف آنڈی طوفان اور طریقی اور اندھیرے کی واشت دور کرنے کے لئے فقط ان صورتوں کو نہیں پڑھتے کہتے ہیں آقا میں نے خود سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کراتے تھے تو امامت کراتے ہوئے بھی ان دو صورتوں کو آقا پڑھا کرتے تھے یعنی نماز میں بھی پڑھنے کا جانا پھوازے ہو گئے نماز کے اندر پڑھنا جب بھی نماز پڑھے تو ان میں آقا ان دو صورتوں کو اس میں دلاوت کریں تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن ابو دعود میں آئی ہے اور کتاب السلام ہے اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 1460 اگریسہ والے سے اگلی حدیث پاک جسے مولا علی شہر خدا علیہ السلام بھی بہت کرتے ہیں اور بڑی خاص حدیث ہے اور اب تک تو میں نے آپ کو بیماری کا تاریکی کا اندھیرے کا کسی بھی مرض کا علاج اس ان صورتوں کے ذریعے بتایا اب ایک ایسی حدیث ہے کہ جس حدیث میں ایک بچھو نے میرے آقا کو کاٹ لیا بچھو کاٹ لیتا ہے نا کہ اس کی آنکھیں تو ہوتی نہیں ہیں اس کے کیا بتا آگے کون ہے اس کا کام ہوتا ہے کاٹنا سامنے کوئی بھی ہو جو بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھتے اسی کو کاٹ لیتا ہے اب یہ بات حدیث پاک میرے آقا نے اشارت فرمائیے میرے آقا کو کاٹ لیا اس نے جب آقا کو کاٹا ہے تو اب بچھو کے درد سے زہر سے بچنے کا بھی وظیفہ میرے آقا نے خود بتایا ہے اور خود کر کے بھی لکھایا ہے اب اکثر آپ دیکھتے ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بچھو نظر بھی آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے محلے میں گھر میں کسی کو بچھو پار جائے تو آپ اس کا تعوید اور وظیفہ سن لیں کہ کرنا کیا ہے حضرت علیہ شہر خدا علیہ السلام آپ سے مروی مولا علیہ ربیت کرتے ہیں کہ بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ تل کہتے ہیں ایک رات ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یو سلی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے فَوَدَا يَدَهُ عَدَلْ عَدْ تو دوڑانِ نماز میرے آقا نے اپنا ہاتھ ہمارک زمیں پہ رکھا جو ہی ہاتھ زمیں پہ رکھا فَالَدِ غَطْهُ اَقْرَب تو زمیں پہ بچھو بیٹا تھا تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹ لیا جو اس نے کٹا تو دوڑانِ نماز میرے آقا نہیں کہتے ہیں فَتَنَا وَالَحَا رَسُودُ اللَّهِ بِنَا لِهِ آقا نے دوڑانِ نماز اپنا نالین مبارک اتارا فَتَنَا وَالَحَا رَسُودُ اللَّهِ بِنَا لِهِ فَقَتَلَهَا دوڑانِ نماز میرے آقا نے نالین اتار کے اس کو مارا اور قتل کر دیا ختم کر دیا اور یہ جو حدیث ہے یہ سننے بن ماجا کہ ناب اقامت سنعت وَالسُنَّ فِيهَا اور باب ہے مَا جَا فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْأَقْرَبِ فِي الصَّلَا کہ نماز کے اندر ساپ اور بچھو کو مارنے کا باب دورانِ نماز اگر بچھو یا ساپ آگیا ہے تو اس کو مار سکتے ہیں ٹھیک ہے مارنے کی اجازت ہے تو میرے آقا نے مارا ہے تو آپ بھی مار سکتے ہیں تو آقا نے فرمایا جب نماز سے فری ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم لان اللہ الاقرابہ آقا فرما تے ہیں اللہ بچھو پہ لانت کرے اس بچھو پہ اللہ لانت کرے کیوں؟ فرمایا لا تدہو مسلین والا غیرہو نہ یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ اس کو چھوڑتا ہے جو نماز نہیں پڑتا کیونے نماز پڑھ رہا ہوں تاں بھی کٹ لیتا ہے اگر کوئی نماز سے بار اور اسے بھی کٹ یہ ہیانی ہے کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں ویسے ہیں پھر آقا فرما تے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتا جسے کٹ وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے سمان اللہ تو اس کا لانت کرے بچھو پہ تو بہت کیا کہا کرتا ہے کہ نہیں دیکھتا نمازی ہے نہیں ہے نبی ہے غیر نبی ہے اس مقامیں کٹ یہ کٹ دیتا ہے اب یہ بیان کر کے نماز کے بعد پھر میرے آقا نے پھر میرے آقا نے بچھو کے زہر کا حل بتایا پھر میرے آقا نے فرمایا کہ نمک لے آؤ اور پانی لے آؤ اب نمک اور پانی میرے آقا نے منگوایا اور نمک اور پانی کو ایک برطن میں آقا نے مکس کر دیا پھر میرے آقا نے وہ نمک اور پانی ملا ہوا جو نمک اور نمکین پانی جو تھا اور بھر میرے آقا نے وہ اپنی اس انگلی پہ پانی آپ پھرتے گئے لگاتے گئے جہاں اس بچھو نے کٹا تھا وَيَمْسَهُهَا وَيُعَوِّضُهَا بِلْمُعَوِّضَتَيْنِ اب دیکھیں دو کام کیے میرے آقا نے ایک تو پانی اور نمک منگوا کے وہ نمکین پانی بنایا وہ انگلی پہ ڈالا جہاں بچھو نے کٹا ہے اگنا کام آقا نے یہ کیا اب بھی ناس سات آقا یہ پڑھ کے دم بھی کر دے گئے اب آپ نے یہ دونوں کام کرنے ہیں جو آقا نے خود کر کے دکھائے ہیں ٹھیک ہے نمک اور پانی ملا کے پانی بنا لو جس جگہ پہ بچھو نے کٹا ہے اس پہ پانی ڈالتے جاؤں اور پھر زبان سے ان دو سورتوں کی تلاوت کرتے جاؤں اللہ تعالیٰ اس کا زہر کا اثر ختم کر دے گا اب دیکھیں یہ سر اللہ بن ماجہ میں یہ کتاب اکامت اور حدیف کا نمبر ہے بارہ سو چھیالیس اب دیکھیں آپ کو یہ کتنا بڑا وظیفہ مل گیا ہے اس مشکل سے بچنے کا حضرت ققبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ربایت کر دے گا دیکھیں سارا قرآن مصطفیٰ پر اتر ہے ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور ان ایک سو چودہ سورتوں میں میرے آقا نے ان دو سورتوں کی الگ سے شان بتا ہی ہے سارا قرآن ملک ہے اب دیکھیں قرآن مجید میں سے کوئی بھی عصہ اگر کوئی بچھو کار گیا کوئی تکلیف ہو گئی جہاں سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دے سارا قرآن ملک ہے لیکن بعض قرآن کو میرے آقا نے بعض چیزوں کیلئے خاص کر دیا ہے سبحانہ اس کے اپنے اپنے اثرات ہیں برد اپا بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت کرتے ہیں کہتے ہیں انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ تد انزلن اللہ علیہ آیات لم جورا مثلہن تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں جن کی مثال پہلے کبھی ہی نہیں دنیا کے اندر بہار اللہ یعنی کسی پہکبر پر اللہ نے اس طرح کی آیتیں نہیں نازل کی اور نہیں اس طرح کی آیتیں اللہ نے پہلے مجھ پہ اتاری ہیں کہ لم جورا مثلہن ان کی مثال ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں وہ کون سی آیتیں ہیں پھر آقا نے یہ دونوں صورتیں ہیں پوری پوری پڑھ کے یہ پہلے تل دونوں صورتیں ملائے تو ان کی گیارہ آیتیں بنتی ہیں تو ان گیارہ آیتوں کو آقا نے پڑھ کر فرمایا کہ یہ وہ آیتیں ہیں ان کی مثال دنیا میں کائنات میں کہیں نہیں ہیں اللہ نے اس طرح کا کلام کسی نبی پہ پہلے اتارائی نہیں ہے یعنی یہ گیارہ آیتیں اپنے ہونے میں بے مثل ہیں یعنی قرآن سارے کا سارا بے مثل ہے اور قرآن میں یہ گیارہ آیتیں بے مثل ہیں ان کی اپنی برکتیں ہیں ان کی اپنی فضیلتیں ہیں تو یہ جو حدیث ہے یہ جامعہ درمزی میں بعد تفسیر القرآن ہے اور اس میں حدیث کا نمبر ہے تین ہزار پانچ سو بامن